بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین وزیراعلا والد وزیراعظم یہ ان کا عود ہے شہباز شریف صاحب کے حساب زادے وقتی طور پر حمزہ شہباز فارغ ہو چکے ہیں اور عثمان بزدار کو بظاہر اس وقت دوبارہ بحال کر دیا گیا اچھا اس فیصلہ ہے کہ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بڑا کیلکولیٹڈ فیصلہ ہے اس پہ خوشیاں نہ ملائیں آپ میں آپ کو اس ساری ان کی گیم سمجھاتا ہوں کہ نیوٹرل نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چین سعودی عرب اور ترکی نے جو انہیں آج جواب دیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں خرجہ پالیسی اور اکانومی کا اس نیوٹرلز نے حال کیا کیا ہے ذرا سنیں اور شرمائیں یہ جو برگیڈیر صاحب ہیں یہ بہت بڑی فلم ہے یہ بہت بڑی گیم ہے برگیڈیر آشیر سیکٹر انچارج ہیں آئی اس آئی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو منیج کرتے ہیں سارے فیصلے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ الیکشن سے متعلق نون لی کے متعلق سارے وہاں سے ہوتے ہیں یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو قانونی طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہیں اس فیصلے کا صفحہ نمبر چار میں نے پڑا جو لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ شاید جاگ گئی ہے ان کے غیرت آ گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ نمبر گیم میں پچیس عراقین جو منحرف ہوئے تھے انہیں اگر آپ ایک سو ستانوے سے نکالے تو پیچھے بچتے ہیں ایک سو بہتر کاف لیگ اور تحریک انصاف کے ملا کے کوئی ایک سو ترہتر کے قریب ہیں تو یہ جو پانچ عراقین ہیں نون لیگ کے منحرف ہوئے تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا ان میں سے برگیڈیر صاحب نے تین کو جو اب تک ہی مجھے اطلاعات ملی ہیں انہیں رازی کر لی ہے تو یہ تقریباً ایک سو پچتہ رہا ہے اسی لئے اطاعت آرہ اور بڑی خوشیاں بھی منا رہے ہیں باقی دو بھی مان جائیں گے نیوٹرلز نے اور عدالتوں نے یہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے یہ ایک فیصلہ کیا اور کل گورنر تاکہ جلاس بلائے یہاں ان کی گیم چیک کریں میں آپ کو تفصیل تھا ہوں کیونکہ جب ان کی مرضی ہو نا تو صبحی سپیکر گورنر کے اختیارات چھین کر قومی اسیمبلی کے سپیکر کے ذریعے منتخب کروا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے مرضی چاہے پارلیمان کی سپرمیسی کو چیلنج کریں اور وزیراعلا کے انتخابات چاہے وہ اقبال ہوتل میں وہاں ٹانڈی مانڈی ملا کے بھی کر لیں اسے تصنیم کروا لیتے ہیں مقصوص نشستوں کا نوٹفکیشن صبحی الیکشن کمیشن نے کیوں ابھی تک روک رکھا ہے وہ نشست ہے تحریک انصاف کو مل دی ہے آپ کو پتہ ہے یہ پہلے نونلی کو کہتے ہیں برتری حاصل ہو اس کے بعد وہ نشستیں انہیں دی جائیں تاکہ قانونی طور پر کوئی جواز بچے ہی نہ اور حمزہ شیواز سیکیور ہو جائے یہ امپورڈنٹ حکومت سیکیور ہو جائے یہ سب جانتے ہیں کہ یہ غیر آئینی نجائز حکومت ہے اقبال ہوتل میں ان کا اجلاس ہوا تھا جہاں وزیراعلا بنایا تھا کیونکہ ان کا جب دل کرتا ہے تحریک انصاف کے جو پچیس لوٹے ہیں انہیں ناہل کر کے زمنی الیکشن جب دل کرے اب انہیں پتہ چل گیا مطلوبہ اکثریت نہیں ہے تو حکومت برقرار نہیں رہ گی اب ان کا دل کرے تو وزیراعلا کا انتخاب کال ادم کر دیں اب انہیں چونکہ اندازہ ہو چکا ہے کہ حمزہ شیواز کی جو حکومت ہے وہ خود بخود ختم ہو رہی ہے غیر اخلاقی حکومت غیر قانونی تو انہوں نے الیکشن زمنی جو ہونے ہیں وہ پی ٹی ای نے جیت لینے ہیں تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے حمزہ شیواز کو ایک بڑا سیف راستہ دے دیا اس کے دوبارہ انتخاب کی راہ جو ہے ہموار کر دی دیکھیں اگر عدالت ایک ہے تو قومی اسیمبلی کے لیے مختلف صوبائی اسیمبلی کے لیے مختلف قانون فیڈرل میں اس کا اطلاق مختلف ہو رہا ہے صوبے میں اس کا اطلاق جو ہے مختلف ہو رہا ہے مطلب یہ کیا ڈرام ہے رات کو بارہ بجے عدالت کوئی جانے مطلب لکھا ہوا فیصلہ نے دے دے وہ پڑھ دیتے ہیں ان کے دس ہزار ووٹوں کا فرق ہے ان کی گیم صرف یہ ہے کہ عوام کو اتنا مایوس کر دیں کہ لوگ نوجوان نکلے نہ گھروں میں قید رہ جائے تاکہ عوام باہر نہیں نکلے گی ترن آؤٹ کم ہوگا ان کے دس ہزار پندر ہزار ووٹوں کا فرق ہوگا اب میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں اس آگڈار خیر آرہے وہ اس کے بڑی خبر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ آگے جو ہے کہ نون لیگ کے آپ کو پتہ ہے دوسری جو میری خبر ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز ان کی پارٹی میں گند پڑھنے لگا ہے کیونکہ ایک طرف یہ سمدھی ہیں تو دوسری طرف حمزہ شہباز ہے تو خاندانی سیاست ہوگی وہ جو آپ کو پتہ ہے ان کا گیم چلے گی آپس میں لیکن جو کم نیوٹرلز نے پاکستان کے بڑے صوبے میں عدالتوں سے لے کر ہر محکمے تک گندگی بچا دی ہے اور اس کے انٹرنیشنل کے افیکٹ میں آپ کو حالات بتاتا ہوں فیلال پرائیوٹ جو ایپی پیز انگرو پاور نشات چونیا اور نشات پاور انہوں نے پندرہ عرب کی ادائیگی کے لیے عدالت میں ان کیس کر دیا ہے پندرہ عرب کی تو اب آپ لوڈ شیڈنگ کی تہا یہ دیکھیں گے کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ کے اندر تھوڑی تھوڑی بجلی ملے گی جیسے آپ کی پہلے بجلی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی آپ الٹا ہوگا اور دوسری جو حرجہ پالیسی کے حوالے سے انہوں نے جو ہماری تنہائی پاکستان میں اور بدنامی کا باعث بنایا وہ ذرا دیکھیں آپ کے ہندوستان میں میرے پروگام مسئل میں یہ تھا ہندوستان جی ٹونٹی کانفرنس کروا رہا ہے کشمیر میں آپ کو پتا ہے وہاں سعودی عرب ترکی اور ان سے درخواست کی کہ آپ نہ جائیں وہاں اس پر انہوں نے جواب دے دیا ترکی اور سعودی عرب کا تو صاف انکاری سمجھیں چین کا ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ چین کے صدر کے سب سے اہم اور قریبی عددار یانگ جی چی انہیں بھیجا ان کی طاقت کا آپ اندازہ ایسے کریں کہ وہ فورن منسٹر وانگ جی سے اوپر ہے اور جو چین کے صدر انہوں نے ڈریکٹ وہ جواب دیتے ہیں امریکہ کے ساتھ جو بھی سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیول کے جتنے معاملات تو تیم میٹنگز ہیں وہ یہ کرتے ہیں اچھا یہ جب آئے انہیں ائرپورٹ پر لینے کے لیے کس کو انہوں نے بھیج دیا تارک فاطمی صاحب کو یہ وہ شخص ہے جن پر امریکی ایجنٹ ہونے کے الزام لگتا رہا نون لیگ میں جب ان کا نام ڈان لیگ میں آیا تو نواز شریف صوری ڈان لیگ میں ان کا جب نام آیا تو نواز شریف صاحب نے انہیں فائر کر دیا انہیں لیکن دوبارہ آ رکھا گیا اب یہ جب بنے دوبارہ ایڈوائزر شہباز شریف صاحب کے مان رہا اب تارک فاطمی کو جان کے بھیجا گیا تاکہ چھوٹے مٹے عددار ہمیں وہاں لینے آتے ہیں تو ہمیں کانفرنسز میں نہیں بلایا جا تو ہم بھی یہ کرتے بھئی آپ واضح طور پر چین کو پتا ہے آپ امریکہ کے کیمپ میں کھڑے ہیں چین ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہیں یہ جن کالا دم تنظیموں سے پاکستان ہاتھ ملانے جا رہے ہیں ان سے چین جان چھوٹانے کی بات کر رہے ہیں اچھا باجوہ صاحب کو بڑی شدید ناراضگی ہے کہ یہ چین کی جو آئی پی بیز پاکستان میں ہیں کام کر رہی ہیں یہ تین سو ارب روپے کیوں مانگ رہی ہیں بھئی آپ کو ایکانومی کی اتنی فکر کیوں ہے آپ سیکیورٹی کی فکر کریں چین کے لوگوں کی جان کی فکر کریں امران خان نے تو دو سو تیس ارب ادا کر دیا تھا چین کے یہ جو ستر ارب آپ نے دین ہے انہوں نے جب چین سے بات کی تو چین نے انہیں کہا کہ یہ پرائیوٹ کمپنیاں ہمارے مامو کے بیٹے کی نہیں ہیں آپ انہیں پیسے دیں آپ کو یہ بجلی دے رہے ہیں آپ نے جو مہنگے منصوبے ان کے ساتھ سائن کیے ہیں وہ جانے اور آپ جانے کیونکہ احسن اقبال صاحب اور یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ان تمام لوگوں سے سائن ہوئے آئی پی سے اب حالت چونکہ ان کی یہ ہے کہ ان سمجھ نہیں ان کو آری فورن منسٹر جو ان کے بلاول اپنی اردو زبان نہیں لکھ سکتے دنیا بھر میں یہ صرف پاکستان میں ایسا فورن منسٹر اور وزیراعظم تین زبانے بولتا ہے اور تینوں میں وہ کرتے کہیں صرف مانگتے اب بلاول کی تو دیکھیں وہ آج ملاقات ہوئی ان کے ساتھ تو مجھے اسی لئے غصہ ہے وہ تو اپنی انٹرنشپ کر رہے ہیں تجربہ لے رہے ہیں پیڈ انٹرنشپ ہے ان کی پاکستان کے اوپر اپنا ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں اسی طرح شہباز شریف صاحب یہ اپنے بائیوڈیٹا میں اپنی سی وی میں وہ لکھ رہے ہیں جی میں وزیراعظم رہ چکا ہوں شہباز شریف صاحب کا صاحب زادے حمزہ شہباز وزیراعظم انہیں کا جو خواب ہے وہ پورا کر رہے ہیں نیوٹرل اپنا مال بنا رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ چین ترکی سعودی سعودی عرب امرات یہ ممالک کا بائیکارٹ کر رہے ہیں مارچ میں یہ لوگ عرب امرات اور دبئی کے چھتیس ممالک کی کانفرنس جب انہوں نے حکومت بدلی تو اس وقت ہی کشمیر میں انہیں رکوا سکے آج افغانستان میں امریکہ اور وہاں کے لوگوں کی آپس پر بات چیت شروعی ہے جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ ہندوستان کروا دے گا ان کی ملاقات ہو جائے گی یہ قطر بھی جا رہے ہیں وہاں بھی ان کے معاملات ان کو پیسے بھی ملیں گے اور اگلی بات بھی سننے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ پیسے انہیں آئیے میں فیک شریعہ نو عرب اور چین دو شریعہ دو عرب دے رہے ہیں افغانستان کے اپنے نو عرب ڈالر وہاں پڑے ہیں اپنے اب امپورٹڈ حکومت نے دو شریعہ دو عرب لیے اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دبائی میں سعودی عرب میں عرب امرات میں امریکہ میں برطانیہ میں پراپٹیز کی قیمت بڑھ گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب مال وہاں سے آئے گا شہباز شریعہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے ہم ساگڈار بھی جا رہے ہیں اپنا حصہ لینے نیوٹرلز کی جو چیف ہے وہ بھی اپنا حصہ لیں گے تو یہ سارے اپنا اپنا حصہ لے کہ نکال کے کوئی آئل فانری میں ڈالے گا کوئی بلجیاں میں فارم آوس بنائے گا کوئی لندن میں فلیٹس لے گا پراپٹیاں بنیں گی بلکل اسی طرح یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے اور دو مہینے کے ٹھیک بعد یہ لوگ دوبارہ چین میں کتر میں سعودی عرب ساؤتھ کوریا ہو سکتا ہے زہائے نائجیریا کانگو موزمبیک ایتھوپیا ان ممالک میں چلے جائیں گے ہمیں پیسے دے دو کیونکہ دیکھیں یہ صرف یہ چودہ مہینے گزارنے آئے ہیں اور نیوٹرل صاحب جو ہیں وہ اپنے نومبر تک انتظار کر رہے ہیں کہ بس مال بنائیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں ان کا دیکھیں سری لنکا والا میری رات کو سری لنکا معیشہ دان اس سے بات ہوئی اس نے کہا آپ کا حال ہم سے برا ہے کس طرح آپ کو آئی ایم اف کہہ رہی ہے کہ چین کے منصوبوں سے نکلیں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ ان منصوبوں سے نکلنے کو تیار ہیں ہمارے تو حالات جو ہے پہلے سے ہم تو چین کے ساتھ اس طرح نہیں تھے سری لنکا کی افرات ایزار 49 فیصد ہے پاکستان کی 20 فیصد اب انہوں نے آئی ایم اف سے ایک اشریعہ نو ارب ڈالر لینے کے لیے دیکھیں کون سی چار شرائط انہوں نے مان لی آئی ایم اف کے ابھی مہنگائی کے اوپر مہنگائی تھی انہوں نے کہا جی بجلے کی قیمت ہم بڑھائیں گے وہ دیکھیں تباہی نکال کے رکھتی انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی پیٹرول کی جو قیمت ہے پچاس روپے لیوی کی مدد میں مرحلہ وار ہم بڑھاتے رہیں گے پھر تیسرا انہوں نے کہا جی جو کابینہ کا رول ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تیہ کرنے میں وہ مکمل ختم ہو جائے گا اور آخری جو جو کاروائی انہوں نے ڈالی کیا اپنے انٹی کرپشن جو ٹاسک فورس بنا رہے ہیں اس میں نیب اور کرپشن کے قوانین کو بظاہر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بظاہر وہ پہلے سے بنے ہوئے جو جن جو لوگ پکڑے ہوئے کتنے کیسے اس میں ثابت ہوئے ان لوگوں نے شور کیا مچایا ہوئے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد عمران خان نے دو گھڑیاں توشہ خانے سے نکال کر بیچ دی سلک بنا لی ابھی شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب کیا انہیں وہاں مہنگی خجوریں ملیں آپ کو پتا ہے بڑی ایکسپنسیو اچھی خجوریں قیمتی پتھروں سے بنی تصمیعہ ملی جائے نماز ملی بلاول زرداری کو بھی ایسے زیتون کے تیل کا ایک بڑا ڈرم مدہ ڈرم نہیں مدہ بوتل ہے وہ ملی زیتون کے تیل کی دو مہینے گزر چکے کیا ان لوگوں نے وہ چیزیں توشہ خانہ میں جمع کروائی ہیں اگر قانون کے مطابق یہ چیزیں انہیں مل سکتی ہیں تو پھر دو گھڑیاں عمران خان کو جو ملی اس نے بیچ کر اگر سنک بڑھوالی فلیٹ نہیں اپنا بنوایا کپڑے نہیں خریدی گاڑی نہیں خریدی کو اپنے اوپر نہیں لگایا بچوں پہ نہیں لگایا بنی گالا کا کوئی نیا کوئر گھر نہیں بنایا اور وہ گھر جو عمران خان جس میں رہ رہا ہے وہ جانا بھی اس کے جانے کے بعد شوکت خانم ٹرسٹ کے پاس ہے ملنا ہے ان کے بدہ کسی کے بعد جانا ہے بھی نہیں تو پھر یہ نے کیوں دو گھڑیاں یار اصل میں یہ چونکہ وہ کچھ مل نہیں رہا اور حکومت تباہ برباد کر دی اکانومی انہوں نے فارق کر دی خارجہ پالیسی کر دی انہوں نے ستیہ ناس کر دیا پوری دنیا میں تنہا کر دیا عدالتوں کے فیصلے آپ دیکھیں نیوٹرلز کی حالت دیکھیں مطلب کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی اتنے برے حالات پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ سمجھ نیاری کے what's going on یقین کر اتنے لوگ پریشان ہیں اتنی تکلیف میں ہیں اتنی زلط میں انہوں نے کام کر دی ہے کہ سمجھ سے باہر رہ کے کر کے رہے ہیں اوپر سے جو بیٹھے ہوئے ہیں اب اللہ جانے کیسے ٹھیک کیسے ہوگا لیکن امید آپ کو پتا ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ جس طرح ٹنل ہوتی ہے اس کے دور تک آپ کو کئی نیک روشنی نظر آتی ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا ان سے حالات میں سے بھی گزر گئے پاکستان آگے جائے گا یہ لوگ ہٹیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ جو عمران خان اب دو تاریخوں جو لوگوں کو بلا رہے ہیں دو دن بعد تو میچ انشاءاللہ پڑے گا امید ہے آگے حالات میں تو رہوں گا اللہ تعالیٰ پاکستان پر پاکستانی عوام پر آپ سب لوگوں پر اپنا خاص کر و مفضل کریں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ